راجناک سنسد میں بولے کریس میں بچے گروپ کیٹن ورون لائک سپورٹ پر سی ڈی ایس رابط کا سب آج دل لی لائے جائے گا اپنے ایک سیڈونڈ ویجٹ پر تھے ائر فورس کے یمائی سیونٹین وی فائی ہیلکاپٹر نے کل 11 بچکر 48 منٹ پر سنور ائر ویج سے اپنی اوڑان بھڑی جسے 12 بچکر 15 منٹ پر ویلنگٹن میں لینڈ کرنا تھا سنور ائر ویج کے ائر ٹریسک کنٹرول نے لگ بھگ 12 بچکر 8 منٹ پر ہیلکاپٹر سے اپنا کانٹیکٹ ہو دیا بعد میں اونور کے پاس جنگل میں کچھ افتھانی لوگوں نے آگ لگی ہوئی دیکھئے جب یہ بھاگ کر اس افتھان پر پہنچے دونہوں نے ملیٹری ہیلکاپٹر کے آوسیس کو آگ کی لفتوں سے کھرا گیا دیکھا افتھانی پرساسوں سے ایک بچاؤ تل اٹھ جگہ پر پہنچ گیا انہوں نے ٹریس سائٹ سے تروائیورس کو ریکوبر کرنے کا بھی بریاز کیا اس اوسیس سے جتنے ہی لوگوں کو اکالا جا سکا ان سب کو یتھا سگر ویلنگٹن کے ملیٹری ہارسویٹل پہنچے آیا گیا پرابت جانکاری کے انصار اس ہیلکاپٹر میں سوار کل چودہ لوگوں میں سے تیرہ لوگوں کی برتی ہو گئی جن لوگوں کی دربادے پون موتے ہوئی ان میں چیف آف، دیفنسیسٹ آف اور ان کی دھرم پتنی چرمتی مدھلکہ راوت ان کے رکشہ سلاکار ڈیگیڈیر لکھینڈر سنگھ لیڈر، اسلاف آفٹر لیٹنین کرنل ہرجینڈر سنگھ اور ائر فورس ہیلکاپٹر کریو سمیں آڈھ سورس کے ان میں نو لوگ سامل ہیں ان کے نام ہیں سنگھر لکھینڈر سنگھ گروپ کائپٹن ورنون سنگھ ویلنگٹن کے ملیٹری ہارپٹر میں لائف سپورٹ پر ہیں اور انہیں بچانے کے ہر سمجھ پیاس کیے جا رہے ہیں ادیکش مولے ائر چیف مارٹل سری بی آر چودھری کو گھٹنا سکل پر درخٹنا کی دوسرا فرابت ہونے پر کل ہی بھیج دیا گیا ہے انہوں نے گھٹنا سکل کیونگ ویلنگٹن ہارپٹر جا کر اس ست کا جائزہ لیا اس درخٹنا کے سمبند میں انڈین ائر فورس دوارا ائر مارسل مانمیندر سنگھ کی ادیکشتہ میں ایک ٹرائی سرویس انکوائری کے بھی آدیش دے دیے گئے ہیں انکوائری ٹیم کی آپسرز نے کل ہی ویلنگٹن پہنچ کر اپنا کاریل ہی پرارم کر دیا ہے چیف آف دیفنس سٹاف کا انترم سنسکار فل ملیٹری آنرز کے ساتھ کیا جائے گا اور انڈ سبھی ملیٹری پرسنل کا انترم سنسکار بھی اپروپریٹ ملیٹری آنرز کے ساتھ کیا جائے گا ادیکش مہود ہے انت میں میں دیش کی اور سے سبھی دیونگت لوگوں کو ہر دیکھ سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں اور ان کے پریوار جنوں کے پرتی اپنی سمبیدنا بھی ویٹ کرتا ہوں ملیٹری آنسان